سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں عسکری قیادت وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور بھی اجلاس میں شریک ہوں گے کال ادم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا صورتحال پر غور کیا جائے گا وفاقی وزیراعظم فواد چودری نے ٹویٹ میں بتایا کہ اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے فواد چودری کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے کال ادم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اس اجلاس میں غور کیا جائے گا اجلاس میں عسکری قیادت وزیر داخلہ وزیر برائے مذہبی امور بھی شریک ہوں گے قومی سلامتی سے متعلق دیگر امور بھی اس اجلاس میں زیر غور آئیں گے ایف آئی اے سائبر کرائم نے سوشل میڈیا پر کال ادم تنظیم کی مہم چلانے والوں کے خلاف آپریشن کر کے بارہ افرات اگریفتار کر لیا ملزمان نفرت انگیز مواد جالی تصاویر اور ویڈیوز کی تشہیر کر رہے تھے اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے ریاض احمد سے ریاض بتائیے گا ایف آئی اے کے سیکشن سے متعلق جو بلکل ایف آئی ہے جو ہے وہ سائبر کرائم جو ہے وہ انیکشن ہوئی ہے اور انہوں نے اب کال ادم تنظیم جو ہے اس کے سوشل میڈیا چلانے والے جو سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے لوگ ہیں ان کا سراغ لگایا اور ان میں سے لہول بہاول پورو فیصلہ بار ننکانہ اسلام آبا سمیت دیگر شہروں میں چھاپے مارکت بارہ افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جن بارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ان میں نئی مقتر ایوب محمد حسین رسول محمد حسن غلام شبیر شازیب نظیر حمزہ شیخ سمیت دیگر افراد شامل ہیں اور ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ افراد جو تھے یہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اور جالی تصاویر جو ہاں اور جالی تصاویر اور ویڈیو جو ہے وہ ان کی تشہیر کر رہے تھے جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ان کا کہنا مزید لوگوں کی بھی نشاندی کی جاری ہے اور یہی سلسلہ ان کی گرفتاری تک جاری رہ گیا اور کل ادم تنظیم کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والا کانسٹیبل غلام رسول دم توڑ گیا شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی مجموعی تعداد پانچ ہو گئی دوسری جانب شہید اکبر علی کو آہوں اور سسکھیوں میں چھنیا میں سپردے خواب کر دیا گیا اہل خانہ یہ کہتے ہیں اکبر علی سچا عاشق رسول تھا سیالکھوٹ کے کانسٹیبل خالد جعوید کے بیٹے کو بھی والد کی شہادت پر فخر ہے سچا عاشق رسول اکبر علی اللہ اکبر کی صداوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا چونیا کمیٹی باغ میں اے ایس آئی اکبر علی کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے کاموں کی واقعے میں شہادت کا عظیم مرتبہ پانے والے اکبر علی کی وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی میری بڑی اچھی ایک لائف گزری میں ڈیوٹی دے دوران جنہا ڈیوٹی کارنا میں بڑا لکھا دے ساپ رشوت لےنا میں وہ کس رہاں کہندہ درود پڑ پڑ کے میں رشوت ہی لے جاننا ایڈا نیک آدمی سالے تو جدا ہو گیا ہے بہت اچھا کلوز تھا بہت اچھے مارے بھائی تھے پیارے بھائی تھے بہت محبت کرنے والے بھائی تھے اور عاشق رسول بھی تھے وہ اور درانے ڈیوٹی انہوں نے شاہد نصیب فرمائی ہے آلہ پولیس حکام بھی اکبر علی کے جدا ہونے پر افسردہ ہیں جب ہم پوسٹڈ تھے یہ میرا خیال میں کنگنپور میں یا چونیا میں کئی جلوس تھا تو وہاں پہ ہم گئے تو یہ جب نعرے لگا رہے تھے تو یہ خود بھی یعنی آلہ کے ڈیوٹی پر پوسٹڈ تھا تو یہ نعرے یا رسول اللہ اور ان کے لیے یہ کر رہے تھے کونسٹیبل خالد جاوید کی شہادت پر بھی سیالکورٹ کی فضا سوگوار ہے مگر شہید کے بیٹے کے حوصلے جوان ہیں مجھے اپنے والد کی شہادت پر فکر ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کا رتب عطا فرمایا ہے پہلے میں میڈیکل فیلڈ میں جانا تھا تھا لیکن میں والد صاحب کی شہادت کے بعد میں نے یہ عظم کار لیا ہے کہ میں پولیس محکمہ کو جائن کروں گا اور ملکوں کو ان کی خدمت کروں گا جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کے اہل خانہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ معاملات کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ مزید جانے زائے نہ ہو کال ادم تحریک لبیک کے تشدد سے گزدشتہ روز شہید ہونے والے کونسٹیبل غلام رسول کی نماز جنازہ قصور میں ادا کر دی گئی شہید کونسٹیبل غلام رسول کی نماز جنازہ میں آر پیو شیخ اپورا رینج انام وحید اور ڈی پی او قصور سمیت پولیس افسران سیاستی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی بڑی داداد نہ شرکت کی شہید کے پسماندگان میں بیوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں والدہ کا کہنا ہے کہ خواہش تھی کہ بیٹا شہادت کا رتبہ پائے کل ادم تیری کے لبیک کے احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے عوام کچھ شدید پریشانی کا سامنا ہے پنجاب سے اسلامباد اور پشاور جانے والا ٹریفک سرائے عالمگیر پر فس گیا پریشان مسافر پیدل ہی سفر کرنے پر مشبور ہے دوسری جانب ٹرینوں کی شیڈیول میں بھی رد و بدل کر دیا گیا ہے کل ادم تنظیم تحریک لبیک کا مارچ پنجاب رینجرز کی خدمات حاصل کر لی گئیں چناپل پر رینجرز کے ساتھ پانچ ازلہ کی پولیس بھی تائنات کر دی گئی سادھوکی واقعے کے بعد کاموکی میں رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں کل ادم ٹی ایل پی کے مارچ کا رخ گجرات کی جانب ہے جہاں مظاہرین کو رکنے کے لیے جی ٹی روڈ ساتھویں روز بھی بند ہے گجرات والا میں سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں لیکن موبائل سرویس تاحال موتل ہے امن و امان کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر اطراف کے علاقوں میں بازار اور نیجی سکول بند ہیں دوسری جانب سرائے عالمگیر جی ٹی روڈ پر متعدد کنٹینر اور ٹرک پھس کر رہ گئی جس کے بائیس اسلام آباد پشاور جانے والی گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں مختلف ازلام سڑکے بند ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے لوگ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں حکومت کے کل ادم تحریک لبیک سے دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق کل ادم جماعت کے سبرہ ساد رزوی کی رات تین بجے جیل سے باہر اہم ملاقات ہوئی ہے جس سے معاملات کے حل کا امکان پیدا ہو گیا ہے ریپورٹ کریں گے نئی مشرف بڑھ کیا حکومت اور کل ادم تحریک لبیک کے درمیان بریک ٹھو کا امکان پیدا ہو گیا ہے یہ وہ سوال ہے جس کی طرف رات گئے انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا ہے جوزشتہ روز گجرمالہ کے قریب پولیس اور کل ادم ٹی ایل پی کے کارکونوں کے درمیان شدید جڑپوں کے بعد معاملہ دوبارہ مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں ذرائع کے مطابق رات تین بجے کل ادم جماعت کے سربراہ ساد رزوی کو جیل سے باہر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا جہاں براہم ملاقات میں مذاکرات کیے گئے مذاکرات کے بعد ساد رزوی کی فوری رہائی سے بہتری کا آغاز ہوگا جبکہ باقی مطالبات کے لیے بھی قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ سفارتی معاملات کے لیے بھی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا امکان ہے جس میں معاملے کو پارلیمنٹ میں دوبارہ لائے جا سکتا ہے نیمش ربط سما لہو بھون داس کون قبر کی تفصیل کچھ دیر میں سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے سما کے پروگرام ردیم ملک لائف میں بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کل ادم تحریک لبیق سے معاہدہ غلط تھا فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاہدے سے وزیراعظم لا علم تھے ہر چیز کا ملبا وزیراعظم پر نہ ڈالا جائے وزیر مملکت براہ اطلاعات فرو خبیب نے معاملے پر گول مول جواب دیا شہباز شریف نے عمران خان کے طرز حکمرانی پر سوال اٹھا دیے سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں وفاقی وزیر فیصل وارڈا کا بڑا دعویٰ کہا وزیراعظم عمران خان فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاہدے سے لا علم تھے ایک تو وہ ایگریمنٹ رونگ ایگریمنٹ سائن ہو کیا واقعی وزیراعظم معاہدے سے لا علم تھے سما کے سوال پر وزیر مملکت اطلاعات فرو خبیب کا گول مول جواب معاہدے اس وقت ہوتا ہے جب اس معاہدے کی پاسداری ہوتی جب آپ سڑکیں بلاغ کریں گے جب آپ آگے لوگوں کی جانے لیں گے تو کیا اس وقت کو معاہدہ رہ جاتا ہے یہ بتائیں میں ادھرا پوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنی ٹوئٹ میں حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا لکھا وفاقی وزیراعظم متعزاد بیانات دے رہے ہیں ایک وزیر نے کہا وزیراعظم معاہدے سے لا علم تھے کیا یہ ہے عمران خان کے حکومت کرنے کا طریقہ ملک میں افرا تفریقی صورتحال اور قیادت کا فقدان ہے حکومتی مشینری بلکل بے خبر ہے وزیر مملکت براہ اطلاعات فرو خبیب کا کہنا ہے کہ جائز مطالبات پر بات ہو سکتی ہے لیکن کوئی ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا دل ازاری بیرون ملک ہوئی اور لوگوں کی گاڑیاں یہاں جلائی جا رہے ہیں پولیس والو پر سیدھے فائر کیے گئے ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں اس کا جواب کون دے گا فرو خبیب نے نونڈی کو بھی آرے ہاتھوں لیا کسی کو آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی دیاست کو ڈکٹیٹ کر نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عالمی فورمز پر بھرپور انداز سے جو ہے وہ پیش کیا دل ازاری ہے وہ ہماری باہر ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کی گاڑیاں جلانی شروع کرتے ہیں آپ پولیس والوں کو ویڈیوز آ رہی ہیں سٹریٹ فائرنگ کر کے مار رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر صفے ماتن بچ گیا ہے ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں کیا اس کا کسی کو کوئی جواب نہیں دینا یہ آپ کی جائز بات ہے اس بات کو ہم سننے کو تیار ہے لیکن ایسی چیز کو جو کہیں کہ نہیں یہ ہماری زد ہے اور یہ ہم اپنی ٹنڈے کے دور کے اوپر مرما سکتے ہیں اس کے اوپر پھر معذرت ہے ہمارے فننشل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چار روز سے ان کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ یہ تین سالوں میں پنتالیس کروڑ اوپیہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے کاغذ کے اوپر تحریر لکھ دی گئی ہے یہ تین کروڑ اوپیہ کسی بھونداز نے دیا ہے سی ایم ایل این کی بینک اکاؤنٹس میں آنے والے پیسوں کی مریم سفدر بتائیں رسیدے کہاں پر ہیں یہ بھونداز کون ہے یہ تصنیم ناز کون ہے ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست جمع کروائی ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ان سے منگوایا جائے بھارتی ریاست ریپروہ میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کے گھروں اور مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں پانی ساغر میں درجنوں مکانات دکانے اور مساجد کو شہید کر دیا گیا ریاست میں خوف کا محول ہے اسد الدین اویسی نے دلی سرکار سے انتہا پسندوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے افغانستان پر بلائی گئی بھارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان نے شرط بتا دی ترجمان دفتر خارجہ نے صاف صاف بتا دیا کہ شرکت کا فیصلہ پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں ہی ہوگا ترجمان نے کانفرنس کو نئے افغانستان میں گھسنے کا بھارتی ہدکنڈا بھی قرار دے دیا اسلامباد سے زہیر علی خان کی ریپورٹ ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتخار نے ہفتہ وار بریفنگ میں بھارت کی خوب خبر لے لی کہ افغانستان صورتحال پر پاکستان پروسی ممالک کے ساتھ متحرک ہے جبکہ تنہائی سے بچنے کے لیے اب بھارت نے افغانستان صورتحال پر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کانفرنس کا ڈھونگ رچا لیا ہے جس میں شرکت کا فیصلہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر ہی کرے گا کشمیر میں بھارتی مظالم بھی یاد دلا دیئے سیری نگر شارجہ برائی راست فلائٹ سے آپریشن کے علانات کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرا کہا یو اے ای کی غیر قانونی مقبضہ کشمیر میں سرمایہ کاری کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے وزیر خارجہ کے دورہ ایران کے مقاصد بھی بتا دیئے ترجمان دفتر خارجہ نے چین میں مساجد اور مسلمان مخالف اقدمات کی خبروں کو چین کے خلاف پروپیگنڈا اور بھارت کی اسلح کی دوڑ کو خطے کے لیے بڑا خطرہ بھی قرار دیا زہیر علی خان سما اسلام آباد اب یہاں خبر آپ کو دے سرکاری ٹی وی پر شویب اختر سے تلقلامی کی انکوائری تک انکر نمان نیاز کو آف ایر کر دیا گیا ہے اس پیش رفت سے متعلق بات کرتے ہیں عباس شبیر سے عباس کی بتائی گا کہ انکوائری کس طرح سے چل رہی ہے کن کن پہلوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں دیکھیں ہم نے دوپیر کو انکوائری کمیٹی کی جو انیشل فائنڈنگز تھی اس حوالے سے بڑا کیٹوکاری گلی اس چیز کو بتایا تھا کہ پی ٹی وی کی ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے پاسٹ کے اندر کہ کسی بھی انکر کی طرف سے کسی بھی گیسٹ کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو یہ بڑا کنڈیم کیا گیا تھا پی ٹی وی انتظامیہ کی طرف سے اور ہائی لیٹوں پر بھی بہت سے وزراء کی طرف سے بھی اس معاملے پر بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نمان نیاز کو آن ایر شویب اختر جو کہ ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو گیسٹ پورنرز بیٹھے تھے جو ویون ریچرڈز ہو گئے ڈیویڈ گاور ہو گئے اور پوری وہاں پر جو پینل بیٹھا تھا اس کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے پی ٹی وی کا وقار مجروع ہوئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انکوائری کمیٹی یہ سجیسٹ کیا ہے کہ دکٹر نمان نیاز کو آن ایر کر دیا جائے آفئر کر دیا جائے تو اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ دکٹر نمان نیاز کو شوہ بختر کے معاملے پر آفئر کر دیا جائے جب تک انکوائری کمیٹی کی مکمل رپورٹ نہیں آ جاتی ابھی شوہ بختر کا بھی بیان ہونا ہے اور دکٹر نمان نیاز کا بھی انکوائری کمیٹی کے سامنے بیان ہونا ہے تو ابھی فیلال ان کو آفئر کر دیا گیا ہے ابھی ان کا ٹائم ہے لیکن وہ پروگرام سٹارٹ نہیں ہو سکا اور یہ بھی ابھی تک نہیں پتا جل سکا کہ ان کی جگہ آپ کون پروگرام کرے گا جو اور گیسٹ ہیں جس میں فورن ایکسپورٹ آئے ہوئے ہیں پاکستان وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں تو یہ معاملہ آپ آگے کی طرف نکل گیا ہے دکٹر نمان نیاز کو فیل وقت شوہ بختر معاملے میں انکوائری آفئر کر دیا گیا ہے اچھا بس جس طرح سے آن ایر شو کے کچھ کلپس ہم نے دیکھے لیکن آفئر بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو جو پینل اس وقت شو کے دوران موجود تھا کیا انکوائری کمیٹی ان سے بھی بات چیت کرے گی ان کے بھی بیانات لیے جائیں گے کیا آفئر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انکوائری کمیٹی میں دیکھی ہیں جو آن ایر ویجلز ہیں وہ بھی دیکھے ہیں اور جو آفئر ہیں وہ بھی چیزیں دیکھی ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر نمان جو ہیں وہ قصوروار ہیں اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اسی لیے انکوائری کمیٹی کی سجیشن کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کی وہ ٹرانسویشن چلا رہے تھے اور ان کو آفئر کیا گیا ہے ابھی چھے بجے ان کا پروگرام ہوتا ہے اس وقت اور ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں وہ ہم نے بتایا گیا ہے کہ وہ پروگرام نہیں کرنے دے رہے کسی کو اور یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرانسویشن کریں گے لیکن ابھی تک کہ اس بات کی تصدیق مجھے مختلف اور ذرائع کی طرف سے نہیں ہو سکتا لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پیکجز چلیں گے فیل وقت کمرشل چلیں گے لیکن ابھی تک جو ان کا پروگرام ہے وہ شروع نہیں ہوا یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ٹیل انکوائری آفئر کر دیا گیا ہے پی ٹی وی انتظامیہ کی جانب سے یہ ایک سٹپ لیا گیا ہے کہ انکر کو آفئر کیا گیا ہے اب باز شبیر معاملے پر اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جام کمال کی وزارت اعلیٰ سے کیوں ہٹایا گیا عبالوجستان کے نامزد وزیراعال عبدالکردوز بازنجو کہتے ہیں کچھ مجبوریاں تھی بولے اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے جام کمال سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ میرے خیال میں ہم سب کے پاس گئے ہم نے سب سے معذرت کیا کہ ہم نکلے تھے کولیشن کو خراب کرنے اور گورنمنٹ جو ٹوپل ہو گیا تھا کچھ مجبوریاں تھے جس کی وجہ سے ہم نکلے تھے الحمدللہ سموت جی جام صاحب کا بھی مشکور ہے جام صاحب نے پارٹی بچانے میں جو کردار ادا کیا اور استفاہ دیا تو ہم اس کیا مشکور ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور رابطہ کرنے کی کوشش کیا ہے امید ہے کہ اگر ٹائم مل جاتا ہے میں جام صاحب کے پاس جاؤں گا اور ہم نے سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے اور یہاں پر تبدیلی سرکار کو ایک اور چیلنج کا سامنا آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے پانچ نومبر کو ملگیر ہرٹال کا اعلان کر دیا وہاں آپ کامران سے بات کر لیتے ہیں وہاں بتائیے اس ہرٹال کا اعلان کیا گیا ہے دیکھیں جو بنیادی مطالبہ ہے آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن کا وہ ان کے ڈیلرز مارجن میں اضافے کا ہے پانچ فیصد اضافے کا ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا تاہم حکومت نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اب وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھ چکی آخراجات کاروبار کے بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے اب وہ کاروبار کرنے سے قاسر ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ کم از کم قیمت فروخت کا چھے فیصد دیلز مارجن مقرر کیا جائے پیٹرول اور ڈیزل پر یہ ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے ان کا کہنے کا اگر حکومت نے پانچ نومبر تک ہمارے مطالبات کو منظور نہ کیا تو پھر ملک گیر ہرٹال کریں گے اور تمام پیٹرول پاکستان بھر میں بند کر دی جائیں گے جس کی ساری کی ساری زیمنداری حکومت تر ہوگی وہاں کامران تفصیل کے لئے شکریہ روپے کی قدر بہتر ہونے لگی انٹر بینک مارکٹ میں امریکی ڈالر 52 پیسے سستہ ہو کر 172 روپے 26 پیسے پر بند ہوا اوپل مارکٹ میں ڈالر 50 پیسے سستہ ہو کر 173 روپے پر آ گیا انٹر بینک میں دورانے ٹریڈنگ ڈالر 173 روپے 50 پیسے پر بھی دیکھا گیا ماہرین کے مطابق سعودی پیکج کے اعلان سے روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے اور لیگی راہنما شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ عوام مشکل میں ہیں حکومتی ناکامیوں کی وجہ سے چار مہینوں میں روپے پندرہ فیصد کمزور ہو چکا ہے کراچی میں نیپ کوٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے ملکی مسائل کا حل فورے الیکشن کو قرار دے دیا مشکل میں عوام ہیں جو حکومت کی ناکامی ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں عوام کے سامنے آتی ہیں صرف پچھلے چار مہینے میں پندرہ فیصد جو ہے وہ روپیہ کمزور ہو گیا اور اس کا اثر آپ مہنگائی میں دیکھیں جب بھی آپ نظام سے باہر نکل کر آئین سے باہر نکل کر کام کریں گے تو اس کے اس میں سب ہی کمزور ہوتے ہیں کسی کی اس میں بہتری نہیں ہوتی اور تکلیف عوام کو پہنچتی ہے پاکستان کے عوام الیکشن فوری اور شفاف الیکشن آج پاکستان کا حل ہے کوئی اور حال آپ کے باس نہیں وزارت خزانہ نے ملک میں مہنگائی کی وجہ عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے اور روپے کی گرابت کو خراب دے دیا عالمی سطح پر شیخ رونوش کی قیمتوں اور ایک سال کے دوران ڈالر کی قیمت میں بارہ روپے اضافے نے ملک میں مہنگائی کی آگ لگائی وزارت خزانہ کی مہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹلوک ریپورٹ کے مطابق ایک سال میں تیل کی عالمی قیمتوں میں 80 فیصد اضافہ ہوا چینی 53 جبکہ گندم 20 فیصد مہنگی ہوئی مقامی مارکٹ میں چینی 13,5 فیصد کوکنگ آئل 37,8,19 اور پیٹرول 16 فیصد مہنگا ہوا تاہم حکومت نے مہنگائی پر ٹاگیٹڈ سبسڈی کا بند باندھنے کا منصوبہ بنا لیا اکتوبر میں مہنگائی 9 فیصد سے کم رہنے کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق پہلی سماحی میں ترسیلہ تیزر 12,5 فیصد اضافے سے 8 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ٹیکس آمدن حدف سے 175 ارب رپے زیادہ رہی تاہم نان ٹیکس ریونیو میں 52 فیصد کمی آئی درامداد 17,5 ارب ڈالر تک جانے سے تجارتی خسارہ بڑھ گیا براہ راس غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی جبکہ مجموعی سرمایہ کاری ایک ارب 31 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی پیکپورٹ کے مطابق رنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی 3.4 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا البتہ سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر ملنے سے ذرہ مبادلہ زخائر میں اضافہ متوقع ہے وزارت خزانہ کے مطابق مارچ 2021 سے شروع ہونے والا معاشی بحالی کا عمل چاری رہے گا شکیل احمد سما اسلام آباد پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف ایک ہی گملے کے تین پھول ہیں عبیر جماعت اسلام میں سراج اللہ کہتے ہیں قوم چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی ہے اس پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی گملے کے تین پاؤدے ہیں ان تینوں پارٹیوں نے ایک ملک کو ریورس گیر لگایا ہے اس حکومت نے جو وعدے کیے ہیں اور وعدہ کیا تھا نا کہ ہم اس موضوع کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے تو اگر اس نے جھوٹ بولا ہے غلط وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی کی ہے تو کم از کم اخلاقی جرت کا مظاہرہ کر کے معافی تو مانگیا نہیں ایک اہم معاملہ محب میں خوراک سندھ کے گداموں سے سولہ لاکھ ٹن گندم غائب ہونے کا سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا گیا ہے غائب ہونے والی گندم کی بالیت آٹھ ہرب روپے ہے جبکہ تیراسی کروڑ روپے کی گندم رکھے رکھے خراب ہو چکی ہے نمائندہ خصوصی منصور مغیری کی ریپورٹ دیکھئے سندھ کے شہری تو آٹھا مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں لیکن سوبے کے گداموں میں رکھی گئی لاکھوں ٹن گندم غائب ہو گئی ہے سندھ کے گداموں میں لاکھوں ٹن گندم کے غائب ہونے کا سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا گیا ہے سولہ لاکھ اکتیس ہزار ٹن گندم آخر کہاں گئی زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا محب میں خوراک کے ذمہ دران کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں سما کو حاصل ہونے والی سرکاری دستاویزات کے مطابق تیراسی کروڑ روپے کی گندم رکھے رکھے خراب ہو چکی ہے محب میں خوراک نے تحریری طور پر سندھ کا بینہ کو بھی بتا دیا ہے لیکن معاملہ سامنے آنے پر بھی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کاروائی سے گرے زہیں منصور مغیری سما کراچی وزیر علیہ سندھ کے عملے کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے کی لاغت سے نیا سی ایم سیکریٹریٹ بنایا جائے گا چار منزلہ عمارت کی شد پر ہیلی پیٹ بھی بنایا جائے گا نئے سی ایم سیکریٹریٹ کی تیسری منزل پر وزیر علیہ کا آفیس اور وی آئی پی کمرے بنیں گے کابینا روم ڈائننگ ہال میڈیا ہال پولیس رومز بھی بنائے جائیں گے سیکریٹریٹ میں آم لفٹ اور وی آئی پی لفٹ بھی لگائی جائیں گی نئے وزیر علیہ سیکریٹریٹ میں ایک سو پچاسی گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ہوگی اس وقت وزیر علیہ سیکریٹریٹ کا عملہ وزیر علیہ ہاؤس میں کام کرتا ہے آگے جانیے نسلہ ٹاور کے بعد تجوری ہائٹس کی باری عالمی کپ میں سپینرز کا کردار بہت اہم ہے پاکستان کے ہیڈ کوش سکلین مشتاک پاکستانی سپینرز شاداب اور عماض وسیم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں شاداب نے انڈیا کے خلاف میں نے اس کو یہ مثال بھی دی کہ تم نے بڑی مچھلی کو پکڑا ہے یعنی بڑا اچھا کھیل رہا تھا اس نے آ کے دو چھکے مارے اور جس طرح وہ آ کے تھوڑا سا پریشر کو شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو شاداب نے پکڑا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے ایک وکڑ نہیں پکڑی اس نے بلکہ تین وکڑیں پکڑی عماض نے بھی کل بڑی اچھی بالنگ کی اکنومیکل بھی رہا اور اس نے بھی ایک مین پلئر گاؤڈ دیا تو سپینس کا رول بہت اہم ہے اور جنوبی ایفریقی وکٹ کیپر کوینٹن ڈی کھوک سے معافی مانگلی کہتے ہیں اگلے میچز میں نسلی امتیاز کے خلاف مہم کا ساتھ دوں گا ڈی کھوک نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ پر گھٹنے پر بیٹنے سے انکار کیا تھا ڈی کھوک کے انکار کے بعد انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ سے ڈراپ کر دیا گیا مگر اب ڈی کھوک نسلی امتیاز کے خلاف گھٹنے ٹیکنے پر رازی ہو گئے ہیں ساتھی کھلاڑیوں اور فینس سے معافی بھی مانگلی ہے ڈی کھوک نے کہا کہ اگر میرے گھٹنے ٹیکنے سے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی تو میں خوشی سے یہ کام کروں گا پاکستان ویمن ٹرکیٹ ٹیم کے تین ارکان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا دس دن کے لیے کرنٹینہ کر دیا گیا ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے قومی ٹیم کا پیس سیریز کیم کراچی میں جاری ہے جہاں روٹین ٹیسٹنگ کے دوران تین ارکان کا کرونا مصبت آیا قومی ویمن ٹیم کا بکیا اسکوٹ بھی دو نومبر تک آئی سولیشن میں رہے گا ایک دن کے بقفے سے ان کی کرونا ٹیسٹنگ بھی کی جائے گی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے آٹھ نومبر کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے تین ارکان کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے دس دن کے لیے کرنٹینی نے کر دیا گیا ہے ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے قومی ٹیم کا پری سیزن کیمپ کراچی میں اس وقت جاری ہے جہاں روٹین ٹیسٹنگ کے دوران تین پریئرز کا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا ہے قومی ویمن ٹیم کا بقیہ اسکوارڈ بھی دو نومبر تک آئیسولیشن میں رہے گا ایک دن کے وقفے سے ان کی کرونا ٹیسٹنگ بھی کی جائے گی دیگر خبروں میں بتائیں کہ پہلے نسلہ گرا اب تجوری ٹوٹے گی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ یہ تہہ ہو چکا ہے کہ تجوری ہائٹس کی امارت غیر قانونی ہے دستاویزات میں رد و بدل کیا وکیل رضا ربانی نے کہا کہ ابھی تو پوری بلڈنگ بنی بھی نہیں چیف جسٹس نے جواب دیا جتنا بھی اسٹرکچر ہے ہم ڈیٹونیٹر سے گرانے کا حکم دیں گے ارفان الحق کی ریپورٹ دیکھئے غیر قانونی امارتیں نہیں بچیں گی نسلہ ٹاور کے بعد تجوری ہائٹس بھی گرے گی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ریلوے ارازی پر تجوری ہائٹس کی تعمیر کی سماعت ہوئی تو تجوری ہائٹس کے وکیل رضا ربانی کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا جسٹس اجازو احسن نے پوچھا پاور آف اٹورنی تو سروے نمبر 190 کا تھا آپ ایک پروپرٹی کی جگہ دوسری پروپرٹی کا ایڈریس کیسے لکھ سکتے ہیں جب تک 190 کی سیل ڈیڈ منسوخ نہیں ہوتی 188 کی الارٹمنٹ نہیں ہو سکتی رضا ربانی نے کہا زمین سندھ حکومت نے پرانے مالک کو لوٹ کی تھی جس پر جسٹس اجازو احسن نے کہا زمین کسی کی بھی ہو مگر فیلحال آپ کی نہیں جسٹس قاضی محمد امین بولے آپ کا کیس ری ریجسٹریشن کا ہے ہی نہیں آپ ہمارے سوالات کا جواب دیں بس جب وکیل تجوری ہائٹس رضا ربانی نے کہا کہ ایک جگہ 190 غلطی سے لکھا گیا تو چیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ ٹائپو ایرر نہیں ہر جگہ 190 لکھا ہے آپ یہ بات نہ کریں رضا ربانی بولے میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تو جسٹس قاضی امین نے کہا واقعی چیپ جسٹس سمیت ہم تین دن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دوران سمہا جسٹس اجازو احسن نے کہا دستاویزات سے آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی چیپ جسٹس نے کہا ہم فائنڈنگ دے رہے ہیں یہ بلڈنگ بھی فارغ ہوگی تو چیپ جسٹس نے کہا یہ تیہ ہو چکا ہے امارت غیر قانونی ہے دستاویزات میں رد و بدل کیا گیا ہے سپین کوٹ نے رضا ربانی کو ہدایت کی کہ جمعے تک اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر بتائیں کہ امارت خود گرائیں گے یا ہم حکم دیں چیپ جسٹس نے کہا یہ ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اگر ابھی نہ رکا تو کبھی نہیں رکے گا آپ پیسے دے کر محکمہ ریوینو سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں جو بھی سٹرکچر ہے ڈیٹونیٹر سے گرانے کا حکم دیں گے عدالت نے سماحات جمعہ 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی تیجوری ہائٹس سپرین کوٹ کے حکم پر روائل پارک ریزیڈنسی اور نسلہ ٹاور کے بعد منظم کی جانے والی تیسری عمارت ہوگی غیر قانونی عمارتوں کو گرانے کا عمل خوش آئند ہے شہری پر امید ہے کہ شاید عدالتی احکامات کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ رک جائے کیمرمین راشد اشرت کے ساتھ ارفان الحق سما کراچی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے واضح کیا ہے کہ کل ادم تحریک لبے کی جانب سے سڑکیں خالی کرنے اور پولیس احلکاروں کو شہید کرنے والوں کی حوالگی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے محب وطن لوگ احتجات سے خود کو لا تعلق کریں گھروں کو لوٹ جائیں اور ریاست کے خلاف دہشتگردی کا حصہ نہ بنیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات فواد چودری نے یہ واضح کیا ہے کہ کل ادم تحریک لبے کی جانب سے سڑکیں خالی کرنے اور پولیس احلکاروں کو شہید کرنے والوں کی حوالگی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے محب وطن لوگ احتجات سے خود کو لا تعلق کریں گھروں کو لوٹ جائیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات فواد چودری کا یہ بیان سامنے آئے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کل ادم تحریک لبے کی جانب سے وطن لوگ احتجات سے خود کو لا تعلق کریں ابھی آپ کو اہم خبر دیں چیئرمن جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں خطے میں پائے دار ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی اہمیت پر غور کیا گیا ہے مشتر کا چیلنجز سیفری کی ورک پلان اور مسلح فواز کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو بھی زرہا گیا ہے جائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز قومی نکتہ نظر کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ کہنا ہے جنرل ندیم رضا کا بات کر لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں عثمان بتائیے اس کی تفصیل یہ بہت ہی اہم نویت کا اجلاس تھا جس میں دفاع اور سلامتی کی صورتار کا جائزہ لیا گیا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کامیٹی نے سیجلات ستارت کی جس میں آرمی چیف نیول چیف اور ریئر چیف مارشل نے شکرت کی ہے شرکان اسکیورٹی سے مطالق متعدد امور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا ہے سٹرٹیجی کو ربائیتی پالیسیوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا خطے میں پائدار ترقی کے لیے جو افغانستان میں آمن کی اہمیت ہے اس پر بھی غور کیا گیا اور مشترکہ چلنگیز سیفری کی ورک پین ایس پر کہنا ہے کہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف نے کا کہنا تھا کہ جوائنٹ ایڈوارٹر قومی نفطہ نظر کے ساتھ کام کر رہا ہے پاکستان کے صفحہ اور قومی سلامتی کے تحفظ اور فروخ کے لیے کوشہ ہیں اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف نے پاکستان کو درپیش کیوٹی چلینی اس نے مٹنے کے لیے جو مسلح اللہ فاج کے مشترکہ داموں ہیں اس کو بھی سراہا ہے عثمان تفصیل کے لیے شکریہ نسلہ ٹار گرانے کا حکم مکینوں کی جانب سے فلیٹس خالی کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اب تک بیس فلیٹس خالی کیے جا چکے ہیں جبکہ ظلائی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ رات سے عمارت کا قبضہ ان کے پاس ہے اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سلمان احمد سے سلمان کیا صورتحال آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں سمان منتقلی کا عمل وہاں پر جاری ہے بتائیے گا مزید دیکھئے رمیز یہ نسلہ ٹاور جب سے خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب سے ہی گزشتہ رات بارہ بجے سے دل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا قبضہ ان کے پاس ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی یہاں پر مکین مالکان اپنا سامان یہاں سے خالی کرتے نظر آ رہے ہیں مجموعی طور پر چھوالیس فلیٹس ہیں جس میں سے بیس فلیٹس مالکان اپنا سامان یہاں سے لے جا چکے ہیں چھے سے سات جو مالکان ہیں وہ یہاں پر ایسے ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں لیکن ان کا سامان یقیناً یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ جو رہائشی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ سامان منتقلی میں ظاہر ہے وقت درکار ہوتا ہے جس کے لئے ہمیں محلت دی جائے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے ہی سامان خالی کرنے کا سلطلہ جاری ہے اس کے علاوہ شہریوں کا جہاں پر جو رہائشی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ ہی سین حکومت کی جانب سے ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور نہ ہی بلڈر جو ہے وہ پیسے دینے کو تیار ہے تو اس حوالے سے ان میں جو ہے وہ کافی تشفیش پائے جاتی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو متبادل ہے وہ اگر انہیں فرام کر دیا جاتا تو یقیناً ان کے لئے یہ نسلہ ٹاور خالی کرنے میں آسانی ہوتی تو جی اپڈیٹس کے شکریہ سلمان اسی سے متعلق آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہ نسلہ ٹاور کے بلڈر کے نمائندے مضمل امین کہتے ہیں کہ الوٹیز کو ادائیگی کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں کل تک بائیس سے تئیس فلیٹس خالی ہو چکے ہیں کچھ الوٹیز اور اوورسیز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے چل رہی ہیں ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ کو پیتے ہی پتا ہے کہ یہ عمل پہلے ہونا چاہیے تھا جو کی پہلے وہ نہیں ہوا کل رات تک تو کم از کم ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹری فلیٹس تم روم ہو چکے ہیں اور دوسرے کچھ چند فلیٹس ایسے ہیں جنہوں نے کوئی رینٹ پہ کوئی فلیٹ ملا نہیں ہے کسی کوئی جگہ نہیں ملی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں اوورسیز ہیں جن کے سامان پڑا ہوا ہے لیکن ان سے کانٹیک کیا جا رہا ہے وہ اپنے رشتتار سے کانٹیک کرے یا کچھ کرے تاکہ ان کو بھی بلائی جائے اور ان کے سامان بھی شفت کیا جائے جہانگیر ترین نے جنوبی پنجاب کے ساتھ سرائکی صوبہ بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا ملدان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے دھیان نہیں دیا لیکن اب آوازیں اٹھنے پر پہلے سے بہتر کام ہو رہا ہے پنجاب کا سرائکی وصحب کا صرف ایک پرمنٹ حل ہے ہمیشہ کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک سرائکی صوبہ بنے ایک ساؤت پنجاب کا صوبہ بنے چاکہ ہم باگ دور سرائکیوں کے ہاتھ میں آئے لوکل کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں آئے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ پہلے حکومتوں نے ہمارا خیال نہیں کیا اب کیونکہ آباد اٹھی ہے سرائکی صوبہ کی تو لوگوں نے خیال کرنا شروع کیا حکومتوں نے خیال کرنا شروع کیا مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے پاس اتنے ووٹ ہوں گے اسمیلی میں ووٹ ہوں گے کہ ہم سرائی کی صحبہ بنائیں اور اس میں تمام جماعتوں کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے کچھ دیگر خبریں خواجہ سرائوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات متاثرہ افراد کی بروقت طبیعی مداد کے لیے اب تربیت یافتہ خواجہ سرائی بنیں گے مددگار وہ کیسے جانتے ہیں راہم یوسف زی کی ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ میں خواجہ سرائوں کی بنیں گی اب فورس جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے میں زخمی خواجہ سرائ کو بروقت فراہم کر سکیں گے تی بی امداد پاکستان حلال احمر نے پہلے فیض میں دس خواجہ سرائوں کو تربیت دے کر بنا دیا فورس کا حصہ مقصد یہ تھا کہ یہ ان حالات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اگر ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ اپنے اور دوسرے لوگوں کی مدد کر سکے خواجہ سرائوں نے تربیت کے نقاط کو خوش آئین قرار دیا خواجہ سرائے افراد کے ساتھ مسلسل یہ حادثات پیش آتے رہتے ہیں لیکن ہمیں مطلب میڈیکل ایٹ کی علف بے بھی نہیں پتا تو اس ٹریننگ سے اتنا ہوا کہ ہمارے ساتھیوں کو فرسٹ ایٹ کے بارے میں پتا چلا کہ اگر زخمی کوئی ہو جائے تو اس کی طیبی امداد کیسی کرنی ہے زخموں پر پٹی کیسے لگانی ہے خیبر بختونخواہ میں گدشتہ پانچ سالوں میں ساٹھ سے زائد خواجہ سرہ قتل جبکہ دو سو سے زائد زہمی ہوئے کامرامین مہران منیر کے ساتھ رحم یوسف زہی سما پشاور سوات میں سردی میں استعمال ہونے والی پولسٹر کی رضائیوں نے روئی سے بنی گھریلو رضائیوں کو قصہ پاری نہ بنا دیا وجہ کیا ہے جانتے ہیں سید شہاب الدین کس رپورٹ میں پہاڑوں پر برد باری کے بعد سردیاں شروع ہوتے ہی روئی کے گھریلو لحاف توشک اور تکیوں کی دھنائی کے کام میں تیزی آ جاتی تھی لیکن اب دور بدل رہا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے شدید تھنڈ میں بھی کاروبار تھنڈا نظر آ رہا ہے لوگ اب روئی کے بجائے پولسٹر کی رضائیاں استعمال کر رہے ہیں جو ہلکی اور نرم و ملائم ہونے کے ساتھ ساتھ جیب پر بھی بھاری نہیں پڑتی یہ رضائیاں پندرہ سو سے ساڑھے تین ہزار روپے تک آسانی سے مل جاتی ہیں جبکہ ڈبل بیٹ کے لیے بنی رضائیاں لینے جائیں تو ان کی قیمت پانچ سے چھ ہزار روپے ہے کیمرمن فرزند علی کے ساتھ سید شاب الدین سما سوات اور پاکستان میں سڑکیں بنانے کے انداز بدلنے لگے پلاسٹک روڈ کانسپٹ کے تحت اسلامباد کے ایف نائن پارک میں پہلا تجربہ شروع کر دیا گیا پاکستان میں پہلی دفعہ سڑکیں پلاسٹک سے بنیں گی اسلامباد نے پلاسٹک روڈز کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا سیڈی اور نیجی کمپنی کے اشتراک سے ایف نائن پارک میں پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز شہر میں روزانہ اٹھایا جانے والا کچھرہ ریسائیکل کر کے سڑک کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا اگر چھ سو سات سو ٹرن ویسٹ ہمارے پروڈیوز ہو رہی ہے اسلامباد میں اگر سو ڈیڑھ سو ٹرن بھی یوٹلائز ہو سکتی ہو تو اس سے ہم کاربن فوٹپرنٹ کو بھی ریڈیوز کریں گے نہ صرف یہ کریں گے بلکہ جو یوٹلائزیشن ہے ہمارے پیٹرولیوم بائی پروڈکٹس کی وہ بھی ریڈیوز ہو گی ابتدائی طور پر ایک کلومیٹر سڑک بنانے کا تجربہ کامیاب ہوا تو آگے کیا کرنا ہے سیڈی اے نے اس کا منصوبہ بھی بنا لیا ریزرٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اسلامباد میں بھی پروڈیکٹس کریں گے اور پھر اس ٹیکنالوجی کو ہم اپنے جو سیڈی اے کا اپنا اسفارڈ میکسنگ پلانٹ ہوس پر ٹرانسفر بھی کریں گے اس ٹیکنالوجی کو تاں کہ یہ ایک سسٹینیبل سلوشن کی طرف جائے حکام پر امید ہیں کہ پلاسٹک روڈز روایتی سڑکوں سے زیادہ پائیدار ہوں گی اور محولیاتی علودگی میں بھی نمائع کمی آئے گی حقیقت لاگ چھپائی نہیں چھپتی امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے پہلی بار چین کے ہائپر سونک ایٹمی میزائل تجربے پر عدیعمل سامنے آ گیا جوائنٹ چیف آف سٹاف چیئرمنٹ جنرل مارک ویلی نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ چین کی صلاحیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے امریکی وزیر دفاع بھی خبردار کر چکے ہیں کہ چین اپنی فوج کو جدد بخش رہا ہے جبکہ سی آئی اے ڈائریکٹر بل برنس چین کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے چکے ہیں مولیٹن کے آخر میں بتاتے ہیں کوئی رونا دھونا نہیں رخصتی ایسے بھی ہوتی ہے دلہن نے اپنے گھر سے پیا گھر کے سفر کے دوران خود گاڑی چلائی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں دور بدلہ انداز بدلے دلہن دلہے کو لے گئی کوئی رونا دھونا نہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ رخصتی ہوئی گلگت بلتستان کی سو بیا نے روایت توڑ ڈالی پیا گھر کے سفر کے دوران خود گاڑی چلائی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی نو بیاحتہ جوڑے کا یہ انداز لوگ خوب پسند کر رہے ہیں لیکن جو خفا ہیں سو بیا انہیں کچھ اس طرح جواب دیتی ہیں سربیا نے ٹائکوانڈو میں بلیک بیلٹ حاصل کر رکھی ہے اور وہ گلگت بطستان ویمن ٹائکوانڈو ٹیم کی صدر ہیں جبکہ دلہے میاں اکمل کا تعلق ہنزا سے ہے دونوں کی یہ لف میریج ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما